ملکم ٹو دی سیریس آف فائنل ٹرم پرپیشن یہ فائنل ٹرم کی پرپیشن سیریس کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریس اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جارہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو اینجی 301 کی فائنل ٹرم کی پرپیشن کے لیے لیکچن نمبر 41 سے لے کر 45 تک کروائے جارہے ہیں فائنل ٹرم کے حساب سے آپ کو مین پوائنٹس کروائے جارہے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے دی یوز آف پاور پاور کے ذریعے ظاہری باتیں انفلونس کیا جاتا ہے دوسروں کو اور کبھی کبھی ظاہری باتیں جب ایکسٹریم یوز کیا جاتا ہے تو پھر ایسے سیچوشن میں کنٹرول بھی کیا جاتا ہے تو ایک پرسن جس کے پاس پاور ہوتی ہے پارٹیکلرلی طور پر الوکیشن کے حوالے سے اور جو یوز آف ریسورسس ہیں تو لازمی طور پر وہ ویلنگ ہوتا ہے اور ایبل تو یوز ہوتا ہے اس پاور کا کیا جائے کچھ ڈیسیشن کیے جائے اور ایکشن جو ہے وہ لیا جائے سو جو فائف سٹیپ اپروچ ہے نیگوسیشن کے لیے نیگوسیشن جو پروسس ہوتا ہے جس میں دو یا زیادہ لوگ جو ہے وہ کومن یا کانفلک انٹرس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سپیسفک ایشو کے اوپر یا پھر جو بزنس ٹرانسیکشن ہے اور پلان جو ہوتا ہے نیگوسیشن کے اندر کیئر فل اور ٹاٹ فل پلاننگ جو ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم نیگوشیٹ کریں سو آپ کریٹ کتے ہیں پہلے ایک سیٹ جو ہے کلیر اوبجیکٹیف کی کہ سٹیئر کریں آپ خود کو ریزلز کی طرف جو آپ چاہتے ہیں اور ڈسکس کی بات کریں تو سیٹ کریں کمیونکیشن کلائمٹ ایکسچینج کرتے ہوئے گریٹنگز اور اس کا ایم ہوتا ہے کہ اسٹیبلش کریں یونٹس اور کانفیڈنٹ سوری ٹرسٹ اور کانفیڈنس اور اس کے بعد یہ گئر پروپوز سو ڈیفائن کریں ایشو اور سپیسیفائی کریں ڈیٹیل کے اندر جو کہ آپ وش کرتے ہیں ریزولف کرنا لنک کریں ایشوز کو دوسری پارٹی کے اوبجیکٹیف کے ساتھ فوکس کریں انٹرس کے اوپر نہ کہ پوزیشن کے اوپر نیگوشیٹ دی ایشو کی ہم بات کریں تو سٹارٹ کریں آس کرتے ہوئے فور وارٹ یو وانڈ کہ آپ کیا چاہتے ہیں ایکسیپٹ کریں آپ آپ کے جو گول ہیں جو کہ آپ کو موڈیفائی ہوں گے یا پھر کمپرومائز ہوں گے کمیونیوکیٹ کریں اپنی انٹینشن دوسری پارٹی کے ساتھ اور دونوں کے لئے ساتس فیکٹری ہو اور کنفرم کریں جب ایگریمنٹ ہو چکا ہے کونکلوڈ ہو چکا ہے تو کنفرم کریں ہر پارٹی کہ وہ کمیٹیٹ ہے اس کے ساتھ ہی اور فائیو سٹیپ اپروچ جو ہوتا ہے نیگوسیشن کے لئے وہ ہیلپ کتا ہے نیگوسیٹ کرنا زیادہ افیکٹیفلی طور پر پرنسپلڈ بارگیننگ کی بات کریں تو فیشر اور رائے نے ڈیولپ کیا کونسپ جو ہے جو کہ جانے جاتا ہے پرنسپلڈ بارگیننگ کی طور پر یہ ورک کتا ہے بہتر جب ایک گروپ جو ہے سٹوک ہولڈر کا جو ہے وہ کومن انٹرس ہوتا ہے سو بٹنا جو ہے بی ایٹی این ہے اب اس کی فل فرم ہے بیسٹ آلٹرنیٹیف ٹو آر نیگوسیٹڈ ایگریمنٹ اس کا ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے سو اگر ایک پرسن جو ہے جو کہ نیگوسیٹ کر رہا ہے اس وید اے وید ایس یور مینجر یا پھر سپروائزر سو آپ کے پاس جو ہے وہ وٹنا ہے اور وٹنا سٹینڈ سو ورسٹ آلٹرنیٹیف ٹو آر نیگوسیٹڈ ایگریمنٹ اگر دوسرا پرسن جس کے پاس لیجیٹیمیٹ پاور ہے یا اگر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں ریلیشنشپ کے کنٹینیو کریں ایز ایس سو آپ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کو سٹل کرنا ہو سکتا ہے لیس کے لیے پریفر آٹکم کے مقابلے میں لیس ہے سو پرابلم سولنگ بھائی نیگوسیٹنگ کے بات کریں تو یہ جو ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے ایک ٹیم کے ذریعے یا پھر جو گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو کہ آلڈی دور پہ ورکنگ ریلیشنشپ میں چاہتے ہیں سولف کرنا ورک ریلیٹڈ پرابلم نیگوسیٹنگ میتھڈز کے ہم بات کریں تو نیگوسیٹنگ پروسس کے اندار پارٹیز جو انوالڈ ہوتی ہیں وہ چوز کتی ہیں ون آف دی فائیب جو ڈیفرنڈ نیگوسیشن میتھڈز ہے اور اس کلفل نیگوسیبل جو ہے وہ ایبل ہوتا ہے کہ ایڈنٹیفائی کریں ان کو ریکنائز کریں جس کو یوز کیا جا رہا ہے دوسرے پرسنگ کی طرف سے اور اس میں کمپرمائز بھی ہوتا ہے کالیبریشن ہوتی ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے اکمیٹیشن اور اس کے علاوہ ویڈرول یا ایوریڈنس بھی ہوتی ہے ویڈرول یا ایوریڈنس کی ہم بات کریں ایسا نیگوسیشن کا میتھڈ ہوتا ہے جس کے اندار دونوں پارٹیز جو وہ لوس کر جاتی ہیں کیونکہ ایک پارٹی ریٹریک کرتی ہے ان کے پوائنٹ ویو اور ہٹ جاتی ہے سیجویشن سے ایسے دس سیٹسفیکشن سے کانفلیکٹ آتا ہے فیوچر کے اندر سکلز ان کانفلیکٹ ریزولیشن اینڈ نیگوسیشن کے بات کریں تو آپ کی اورگنیزیشن کی سیوریل جو نیگوسیشن سٹائل اور سٹریڈیجیز ممکن ہے طور پر ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہیں اور نیگوسیشن میں جو رینج آف پوزیشن ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے اب واٹس لسننگ لسننگ کیا ہے لسننگ جو ایکٹیف پروسیس ہوتا ہے ریسیف کرنے کا آرا لسٹ ملا آئی لسننگ جو ایکٹیف ہے نہ کسی پیسیف پروسیس ہے اور ایفورٹ اٹینٹنگ لسننگ کی بات کریں تو اٹینٹنگ لسننگ میں آپ کا فوکس سپیکر کے اوپر ہوتا ہے ان کو دیتے ہوئے فیزیکل اٹنشن آپ یوز کتے ہیں آپ کی ہول بوڑی آئی کانٹیک اس کے علاوہ پوسچر اور انکریجنگ لسننگ کے بات کریں یہ انوائیٹ کرتا ہے سپیکر کو کہ کہا جائے زیادہ بغر پریشرائز کرتے ہوئے ان کو کہ ڈسکلوز کریں ان کی فیلنگ اور پوز کے ہم بات کرتے ہیں بریف پوز آلاو کرتا ہے سپیکر کو آلاو سپیکر ٹائم کے کنسیڈر کیا جائے ریفلیکٹ کرنا اور ڈیسائیڈ کرنا کہ کنٹینیو کریں سپیکنگ اور ریفلیکٹیف لسننگ کی بات کریں تو ریسٹیٹ کرنا ہے سپیکر کی فیلنگ کو اور کنٹینٹ جو کہ یہ شو کرتا ہے دوسرے پرسن کو کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایکٹیف لسننگ جو ہوتی ہے ایک اس کی جو ہے وہ ایکٹیف لسننگ ہوتا ہے اس کی ایمفیتی ہوتی ہے سپیکر کے ساتھ اور فالٹن لسننگ کی بات کریں یاد رکھیں کہ ہر جو سانڈ جو ہم ریسیف کرتے ہیں اس کے لیے لسننگ کی ٹرم نہیں یوز کی جا سکتی زہری بات ہے اس کے لیے لسننگ کی ٹرم یوز نہیں کر سکتے پریجوڈیز کی بات کریں تو ہم تمام جو ہیں ہم سب کا پرسنل اپینین ہے ایٹیٹیوڈ ہے بلیوز ہے کچھ چیزوں کے بارے میں اور جب ہم سنتے ہیں لسن کرتے ہیں کہ سپیکر کو جو کہ کانٹریری ہوتا ہے مخالفت ایک طرح سے ہمیں دکھائی دیتی ہے ہمارے آئیڈیا سے تو ہم مینٹین نہیں کر سکتے اٹینشن ڈسٹریکشن کے اگر ہم بات کریں تو نہ صرف وربل میسج بلکہ نن وربل کیوز بھی جو ہے سپیکر کے افیک کرتے ہیں ہماری لسننگ کو بھی سیمنٹک بیریئر کے بات کریں تو جو میننگ آف ورڈز ہوتے ہیں وہ بھی کریٹ کرتے ہیں پرابلم لسننگ کے اندر اور پری شرنکنگ کے ہم بات کریں تو ایوریج تھنکنگ کپیسٹی جو ہوتی ایک پرسن کی وہ اپ ٹو ایٹھ ہنڈیٹ ورڈز پر مینٹ ہوتی ہے جبکہ ایوریج سپیکر آٹر کتا ہے ایٹی ٹو ون سکسٹی ورڈز پر مینٹ اور جو طریقے ہیں اپنے آپ کو پریپیر کریں پوزیٹیو ایٹیٹوٹ شو کریں لسننٹو لن لن کرنے کے لئے لسن رہے ہیں اور ناکہ ریفیوٹ کریں کنسٹریٹ بھی کریں اور جوڑ ڈاؤن کر لیں نوٹس نوٹس لے لیں سو وائل رائٹنگ این پریزنٹنگ جو تھسس اور ڈسینٹریشن آپ جو گزرتے ہیں کئی سارے سٹیجز سے جب لکھ رہے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی تھسس یا ڈسٹیشن اور یہ سٹیجز بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ سٹیجز یہ ہے کہ thinking about it سوچیں اس کے بارے میں پریپیر کریں پروپوزل کنڈکٹ کریں ریسرچ کو اور اس کے لئے ریسرچ پیپر لکھیں ڈیفائن کریں ریسرچ کو ڈسکس کریں بیسک انکلوزیف ویڈیو تھنکنگ اپنی تھنکنگ کے ساتھ انکلوزیف رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہری باتیں ایلیمنیٹ نہ کر دیں آئیڈیاز کو بہت کوئکلی ایسا نہ کریں ایسا کرنی کوشش نہ کریں بیلڈ کریں اپنے آئیڈیاز کے اوپر دیکھیں کہ کتنی ڈیفرنٹ ریسرچ پروڈجیکٹ جو ہے آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں رائٹ ڈاؤن کریں اپنے آئیڈیاز کو اور یہ اللہ کتا ہے آپ کو ری ویزٹ کرنا ہے آئیڈیا جو ہے بات میں آپ جو ان کو موڈیفائی اور چینج بھی کر سکتے ہیں اور کوشش اس طرح کی نہ کریں کہ آورلی انفلونس کریں ایٹ ڈس ٹائم بائی وارٹیو فیلز آدھار ایکسپیکٹ فروم یو اٹھونڈ بھی عبر ایم بیشیس عبر ایم بیشیس بھی نہ ہوں اور ریالیسٹک رہیں ٹائم کے بارے میں جو ریسرچ پروڈجیکٹ کا ہے پریپیرنگ پروپوزل کے ہم بات کریں تو ازیوم پریپیر کریں پروپوزل ازیوم کریں کہ آپ نے جو ہے وہ اچھی جوب کیے اور ریٹ کریں کسی دوسرے کا ریسرچ پروپوزل بھی ناو دی وارٹ اس پروپوزل لینی وی اب ہے ہے کیا ویسے پروپوزل اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی تو ایک اچھا پروپوزل جو ہوتا ہے اس کے اندر فرسٹ سری چیپٹر ہوتے ہیں ڈسرٹیشن کے اور یہ شروع ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے پروپلم یا پھر بیکگراؤنڈ انفرمیشن کے اس کے بعد پھر موف کیا جاتا ہے ریویو آف لیٹریچر کے اوپر اور پھر کنکلوڈ کیا جاتا ہے ایک ڈیفائننگ آف دی ریسرچ میتھڑالوجی کے ساتھ سو فوکس یور ریسرچ سپیسیفکلی طور پر فوکس کریں اپنی ریسرچ کا ڈانٹ ٹرائی ٹو ہیور ریسرچ کورٹو براد ایریا بہت زیادہ ڈانٹ ٹرائی ٹوڈ کریں ڈانٹ ٹائٹل آن یور پروپوزل جو ورڈ ریسرچ یوز که جاتا ڈیفرنٹ فیل میں ڈیفرنٹ سینس میں اگر آپ بگنر ریسرچ کر رہے ہیں آپ فیس کر رہے ہیں سیم پروپلم پروپیر کر رہے ہیں ایک سمال پروجیکٹ کے لیے ایک ایم بی ای ڈیسرٹیشن یا پھر جو پی ایڈ ڈی کی تھیسیز وغیرہ ہیں اور فکشن کی ہم بات کتے ہیں بہت سے نوبلس کے لیے اسینشل ہوتا ہے کہ پریپیر کریں وہ رائٹ ان کے رائٹنگ کے لیے ریسرچ کتے ہوئے بیکگراؤنڈ جو ہے اس کے اندر جس کے اندر وہ وشک کرنا چاہتے ہیں کہ سیٹ کریں ان کا نیرٹیف ایکوریسی کے لیے ڈسکرپشن کی اور سینسٹیویٹی جو ہوتی ہے ایٹموسفیر کے حوالے سے جرنلزم کی بات کریں جرنلزم کے سپیشلی انویسٹیگیٹ جرنلزم کے اندر لونگ پیریڈ آف ٹائم جو لگایا جاتا ہے ریسرچ کرنے میں ان کی سٹوریز تاکہ انکور کیا جائے فیکٹس اور سیکریٹس جو کہ ان کے ایڈیٹوریل پولیسی ججز جو ہے وہ ہوتے ہیں پبلک انٹرس کے اندر پولیس ورک کی بات کریں پولیس کے لیے ایک آوویس پیررل ہوئے پرپیرنگ کیس کے درمیان جو سسپیکٹ کے اگینس سے ڈیٹیکٹیف ورک کی طرف سے اور ریسرچ جو ہے فرس سینس کے اندر اور بزنس ان کامرس کی بات کیا ہے تو کمیشور ورلڈ کے اندر بہت سا پیسہ جو ہے وہ انویس کے جاتا ہے پروڈک ڈیولپمنٹ میں اور ایوین کے سپانسرشپ جو ہوتی ہے بیسک ریسرچ کی میڈگل ریسرچ کی بات کریں یہ ریسرچ ہوتی ہے سیکنڈ سینس کے اندر چیزیں جو کہ پہلے لوگ نہیں جانتے اور سائنس ان ٹیکنالوجی کی بات کہیں تو ہر کوئی جو ہے نیچرلی جو ہے ایوین نیچرلی ایسوسیٹ ہر کوئی نیچرلی طور پر ایسوسیٹ کتا ہے جوڑ دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے سیکنڈہ جو سیکشن ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن آئے تھا ہے سٹیٹمنٹ آف پرابلم آتا ہے بیکگراؤنڈ ڈیڈ آئیتا ہے پھر ریشنل ہے پرپس آف پروڈیکٹ ہے پھر اس کے علاوہ ریسرچ کوششن یا ہیپوتیسس اور پھر لیٹریچر ہے ریویو میرثیڈالوجی ہے ڈیٹا کلیکشن اور اینالیسیس ہے پلین کا ڈسکیشن ہے کنکولوجن ہے بیبلیوگرافی ایپینڈیسی سے ٹیبلین فیگرز آ جاتے ہیں ریسرچ پرسپیکٹیف کے ہم بات کرتے ہیں سو کونٹیٹیٹیف اور کولٹی پرسپیکٹیف پرسپیکٹیف ہوتا ہے سو جو کونٹیٹیٹیف پرسپیکٹیف ہوتا ہے ڈرائیب ہوتا ہے پوزیٹیویسٹ اپسٹیمالوجی سے جو کہ ہولڈ کتا ہے کہ صرف ایک ہی اوبجیکٹیف ریالیٹی جس کو ایکسپریس کے جا سکتا ہے نمیریکلی طور پر نمبرز کے اندر یعنی کہ اور کولٹیٹیف پرسپیکٹیف ایمفیسائز کتا ہے فینونمالوجیکل ویو جس کے اندر ریالیٹی جو ہے وہ انہیر ہوتی ہے پرسپشن کے اندر انڈیویجولز کی ریسرچ ٹائپ کی بات کی جائے تو ٹرم ریسرچ ٹائپ ہے یوز ہوتی ہے یہاں پر آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جنرل ریسرچ جو اپروچ ہے جبکہ آثورٹیز جو ہوتی ہیں فیلڈ کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ ڈیفر ہونا کہ کیسے ریسرچ ٹائپ آف ریسرچ جو ان کو کلاسیفائی کیا جائے سو ایکسپریمنٹل ریسرچ کی بات کریں تو یوز کیا جاتا ہے یوز کتی ہے میٹھرڈز اولیجنلی جو کہ اپلائی ہوتے ہیں فیزیکل اور بیالوجیکل سائنسز میں اور کوزائی ایکسپریمنٹل ریسرچ کی بات کریں تو یہ وہ ہوتی ہے جو کہ فولو کتی ہے گائیڈ لائن پروسیجر جو ایکسپریمنٹل ریسرچ کے اس کے بعد ایک کیجول کوجل کمپیرٹیف ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو کوجل کمپیرٹیف جو ہے وہ سٹیڈیز ڈیزائن ہوتی ہے ڈیٹرمائن کرنے کے لئے پوزیبل پوزیبل کوسس جو ایک فنومنہ کی ہے اور کو ریلیشنل ریسرچ کی بات کریں تو کو ریلیشنل سٹیڈیز ڈیزائن کی جاتی ہے انیلائز کرنے کے لئے ریلیشنشپ جو ہے دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کے درمیان ڈسکرپٹیف ریسرچ کی بات کریں جیسے کہ ٹرم بتاتی جو پرپس ہے ڈسکرپٹیف ریسرچ کا وہ تر ڈسکرائب کرنا ایک فنومنہ اور ڈیویلیشن ریسرچ کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کیجول کرتی ہے ججمنٹ جو ہے میریٹ کے بارے میں یا پھر ورط جو ہوتی ہے ایڈوکیشنل پروگرام کی اور اب ہے ٹائپ جو ہے کچھ ریسرچ کی جو کہ لیتی ہے کولیٹیٹیف پرسپیکٹیف جس کیسٹیڈی ریسرچ ہے ایتنو گرافک اور ایکشن ریسرچ آ جاتی ہے ریسرچ میٹھڈز کی ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ ٹرم جو ہے یہاں پر یوز ہوئی ہے یہ جو سپیسپیک ٹیکنک ہوتے ہیں یوز کتے ہوئے کلک کیا جاتا ڈیٹا آر ایڈر ویڈرسپیکٹ ٹو جو ریسرچ پرابلم ہے اس کے حوالے سے اور ان جنرل فائف میٹھڈز ٹیپیکل ڈیوز ہوتے ہیں جس میں ٹیسٹ اور میجرمنٹ آ جاتا ہے انٹریو کرنا سروے کے ذریعے یا پھر ڈاکومنٹس وغیرہ انڈرسٹینڈنگ دی کونسپٹ ڈاکومنٹیٹیشن کے کونسپٹ کو انڈرسٹینڈن کرنے کے لیے کیا کہا جائے ہاو ٹو میک ڈاکومنٹس ہو ایم ایل ای یا ان کے موڈرن لینڈویج اسسوسیشن جو ہے اس میں یہ آجاتا ہے اور اس کے ڈیپی اے ہوتا ہے جو کہ امریکن سائکولوجیکل ایسوسیشن ایک پیرن تھیکل سائٹیشن سسٹم سورس نیم ہے اور پبلکیشن سسٹم بھی ہے اور کبھی کبھی پیج ریفرنس بھی ہے تو آپ کا ایسے جو ہے وہ ٹائپ ہونا چاہیے ڈبل ایسپیس سٹینڈرڈ سائز پیپر کے اوپر جو کہ ایٹ پوائنٹ فائیو بائی ایلیو انچز انچز کا ہوتا ہے اور جس کا مارجن ہوتا ہے ون انچز کا تمام سائٹس کے اوپر اور آپ کا جو فائنل ایسے ہے اس میں شامل ہونا چاہیے آرڈر کے اندر انٹیکیٹ جیسے کے نیچے ہے اس کو آپ ہینڈ آؤٹ میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا فارمٹ دکھایا جا رہا ہے اور ٹائٹل پیج کی بات کریں تو انکلوڈ ہوتا ہے ایک رننگ ہیٹ جو ہے پبلکیشن کے لیے ٹائٹل کے لیے بائی لائن کے لیے اور افلیشن کے لیے اور جو جنرل ای پی ای گائی لائن کی وہ اور ایمیج کیپشن کے ہم بات کرتے ہیں تو سمپل ای پی ای پیج ٹائٹل رننگ ہیٹ اور جو پیج نمبر ہوتے ہیں اپر رائٹ ہینڈ کارنر کے اندر اور ڈیفنیشن جو ہے رننگ ہیٹ کی آل کیپس کے اندر اور ورٹیکلی اور ہوریزنٹل سینٹر جو ہے ٹائٹل آف پیپر کا اس کا آتھر اور جو ایفلیشن ہے پیج کے ساتھ اس کے لیے پیج نمبر ہیں رننگ ہیٹ سو اپر ہینڈ اپر رائٹ ہینڈ کارنر کے اوپر ہر پیج کے انکلوڈ کیا جائے ایک سے دو ورڈ جو ہے ورڈین آف یور ٹائٹل اور اپسٹریک کی بات کریں سو اگر آپ کے انسٹریکٹر ریکوائر کتے ہیں کہ اپسٹریک لکھیں 75 to 100 ورڈ کا آورویو جو ہے آپ کے اسے کا جس میں انکلوڈ ہو آپ کا مین آئیڈیا اور جو مین پوائنٹس ہیں آپ کے ہیڈنگ کی بات کریں اپسولیٹلی طور پر نیسیسری نہیں ہے لیکن ہیڈنگ جو وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اور ویجولز کی ہم بات کریں تو جیسے کہ ٹیبلز اور فیگرز جس میں شامل ہے گرافز چارٹس ڈرائنگ فوٹوگرافز یہ آ جاتے ہیں ریفرنس لیسٹ بیسک رول کی ہم بات کرتے ہیں اگر تو آپ کی جو ریفرنس لیسٹ ہے وہ اپیئر ہونی چاہیے اینڈ کے اوپر آپ کے پیپر کی اور لسٹ آف ریفرنس کی بات کریں کریٹ کریں آپ اپنی لسٹ آف ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر لاسٹ پیج کے اوپر آپ کا جو ٹیکس ہے ٹیکس کا جو لاسٹ پیج ہے اس کے بات اور ان ٹیکس سائٹیشن جو بیسک ہیں تو ریفرنس سائٹیشن جو ہوتی ہے ٹیکس کے اندار وہ کور ہوتی ہیں پیج کے اوپر ٹو زیرو فور سے ٹو فورٹین تک پبلکیشن مینویل کے لسٹ آف ریفرنس کی بات کریں کریٹ کریں اپنی لسٹ آف ریفرنس جو اپنے پیج کے اوپر لاسٹ پیج کے بات جو ٹیکس کا ہے یہ پہلے بھی آیا ہے پیچھے اور ان ٹیکس سائٹیشن جو بیسک ہے ریفرنس سائٹیشن جو ٹیکس کے اندر کور ہوتی ہے پیج 207 سے 214 تک یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے اور اے پی اے سائٹیشن کی بیسک کی بات کریں تو جب یوز کریں آپ اے پی اے فارمیٹ فولو کریں آتھر ڈیٹ میتھرڈ جو ہے ان ٹیکس سائٹیشن کا اور شورٹ کوٹیشن کے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ جو ہے وہ ڈیریکٹلی کوٹ کرنے ایک ورک سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ انکلوڈ کریں آتھر اس کے علاوہ اے ایئر آف پیپلیکیشن اور جو پیج نمبر ہوتا ہے ریفرنس کے لیے اور اس لونگ کوٹیشن کے بات کریں تو پلیس کریں ڈیریکٹ کوٹیشن جو کہ زیادہ ہو فورٹی ورڈ سے ایک فری سٹینڈنگ بلوک کے اندر ٹائپ ریٹن لائنز کا اور اومٹ کریں کوٹیشن مارکس کو بھی ٹائپ کریں انٹائر کوٹیشن جو ہے نیو مارجن کے اوپر اور انٹینڈ کریں فرسٹ لائن جو کوئی بھی جو سبسکوینٹ پیرگراف ہوتا ہے کوٹیشن کے اندر فائیف سپیس جو ہے مارجن سے مینٹین کریں ڈبل سپیس جو ہے تھراؤٹ اور جو پیرنٹھیکل سائٹیشن ہے اس کو آنا چاہیے کلوزنگ پر جوئیشن مارک کے بات اب ہے سمری یا پیرگراف اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر آپ جو ہے وہ پیرافریز کر رہے ہیں ایک آئیڈیا جو ہے دوسرے وقت سے تو آپ کو جو ہے وہ صرف ریفرنس دینا ہوگا آتھر کا اور جو ایئر آف پاپلیکیشن ہے اپنے انٹیکس ریفرنس کے اندر لیکن اے پی اے گائیڈلائن اینکریش کرتا ہے آپ کو کہ پروائیڈ کریں پیج نمبر بھی سو جیسے کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو جونز اے پی اے سٹائل اب اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جونز کے مطابق اے پی اے سٹائل جو ہے وہ ڈیفکل سائٹیشن فارمیٹ ہوتا ہے فرس ٹائم لرنرز کے لیے اور اے پی اے سٹائل ایک ڈیفکل سائٹیشن فارمیٹ ہے فرس ٹائم لرنر کے لیے سو ٹیکس سائٹیشن آتھر اور آتھر سو اے پی اے سٹائل کی جو ہے سیریز ہوتی ایمپورٹنٹ رولز کی یوز کرنے کے اوپر آتھر نیمز پارٹ کے طور پر آتھر دیٹ سسٹم کی اور ٹریڈیشنل رولز ہیں سائٹنگ کرنے کے ان ڈیریک سوسس الیکٹرونک سوسس جو سوسس ہوتے ہیں ویڈاوٹ پیچ نمبر سو سائٹنگ آتھر اور آتھر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ورک بائی ٹو آتھر دو آتھر کی طرف سے بھی ایک ورک جو وہ دیا جاتا ہے تو نام یوز کریں دونوں آتھر کا سگنل فریز کے اندر یا پھر جو پیرنٹھیس ہیں ہر ٹائم جب آپ سائٹ کریں ورک کو اس کے بارے یا ورک بائی ٹری ٹو فائف آتھر اب ایسا ورک بھی ہو سکتا ہے جو ٹری سے فائف آتھر کی طرف سے ہوئے تو لسٹ دیں تمام آتھر کی سگنل فریز کے اندر یا پھر جو پیرنٹھیس ہیں فرس ٹائم جب آپ سائٹ کریں ان کا نام اب ان اون آتھر کی بات کریں اگر آپ جو ہے اگر ورک جو ہے وہ اس کا کوئی آتھر نہیں ہے تو سائٹ کریں سوسس اس کے ٹائٹل سے سگنل فریز کے اندر یا پھر یوز کریں ورڈ فسٹ ورڈ یا ٹو جو ہے پیرنٹھیس کے اندر اور ٹائٹل آف بکس اور رپورٹ جو ہے آئٹلائز کیا جائے یا انڈرلائن کے جائے اور ٹائٹل آف آرٹیکل یا اور جو کریکٹر ہیں وہ ہوں کوٹیشن مارک کے اندر اور اورگنیزیشن ایس آتھر ہے اگر تو پھر کیا کیا جائے تو اگر اورگنیزیشن جو ہے وہ آتھر ہے یا پھر گورنمنٹ ایجنسی یہ مینشن کریں اورگنیزیشن کو سگنل فریز کے اندر یا پھر پیرنٹھیکل سائٹیشن کے اندر فرسٹ ٹائم جو آپ سائٹ کرتے ہیں سوسس سو امریکن سائکولوجیکل اسسوسیشن کے مطابقہ کا اورگنیزیشن کا ویل نون ابریویشن ہے تو انکلوڈ کریں ابریویشن کو بریکٹ کے اندر سو تھری اور مور ورک ان دی سیم پیرنٹھیس سو جب آپ کا جو ہے وہ پیرنٹھیکل سائٹیشن انکلوڈ کتا ہے دو یا زیادہ ورک کو آرڈر کریں انکو سیم طریقے سے جس طرح وہ پیر ہوتے ہیں ریفرنس لسٹ میں سیپریٹ کریں انکو سیمی کالن کے ذریعے اور اس کے علاوہ ایک ہے ٹو اور مور ورک بائی دی سیم آتھر ان دی سیم ایر سو اگر آپ کے پاس جو وہ دو سوسے سے سیم آتھر کی طرف سے سیم ایر کے اندر یوز کریں لوئر کے سلیٹر جیسے کہ ای بی سی سمول آپ کے سامنے لکھا ہے ایر کے ساتھ تاکہ آرڈر کیا جائے انٹریز کو ریفرنس لسٹ کے ساتھ لسٹ کے اندر اور یوز کریں لوئر کے سلیٹر ایر کے ساتھ سائٹیشن ٹیکس کے اندر پرسنل کمیونکیشن کی ہم بات کتے ہیں تو انٹرویو کے لیے لیٹرز ای میل اور جو دوسرے پرسنٹو پرسنٹ کمیونکیشن ہے سائٹ کریں کمیونکیشن کا کمیونکیٹر کا نام فیکٹ فیکٹ کے یہ جوئے پرسنل کمیونکیشن تھی اور ڈیٹ جوئے کمیونکیشن کی انکلوڈ نہ کریں پرسنل کمیونکیشن جو لسٹ ریفرنس لسٹ میں سائٹنگ انڈائریک سورسز کی اگر ہم بات کتے ہیں تو اگر آپ یوز کرتے ہیں سورس جو کہ سائٹ ہوئی تھی دوسرے سورس کے اندر نام دے اوریجنل سورس کا اپنے سگنل فریز کے اندر لسٹ دیں سیکنڈری سورسز کی آپ کی ریفرنس لسٹ میں انکلوڈ کریں سیکنڈری سورس پارنثیسز کے اندر الیکٹرونک سورسز کے اگر بات کنیں سو اگر پوسیبل ہو سائٹ کریں ایک الیکٹرونک ڈاکومنٹ ڈا سیم اسی طریقے سے جس طرح کوئی دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس کو یوز کیا جا رہا ہے یوز کرتے ہوئے آثار ڈیٹ اسٹائل ڈیٹ اور آنون ہی آثار ہے اگر تو اگر کوئی آثار یا ڈیٹ گیون نہیں ہے تو یوز کریں ٹائٹل اپنے سگنل فریز میں یا پھر جو فرسٹ ورڈ ہے یا پھر جو ٹو آف ٹائٹل جو ہے پیرنثیسز کے اندر اور یوز کریں ابریویشن اس کے بعد یہ کہ سورسز ویڈاوٹ پیج نمبر اگر ایسی صورتحال ہے تو جب ایک الیکٹرونک سورس جو ہے وہ لیکٹ کرتی پیج نمبر آپ کو جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہیے انکلوڈ کریں انفرمیشن جو کہ ہیلپ کرنے کی ریڈرز کو فائنڈ کرنے میں پیسج جو کہ سائٹ کے جا رہا ہے اور جب ایک الیکٹرونک ڈاکومنٹ کے نمبر پیج ہوں یوز کریں سیمبل یا پھر ابریویشن پیرا فولو کرتے ہوئے پیرگراف نمبر تو یہ تھے آج کی ویڈیو آپ کو اس بارے میں کوئی کوئی قوش سے نے خاص طور پر اس میں کوئی مسٹیک دکھائیتے ہائیلیٹ کیجئے اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اور فائنل ٹرم ایکزیم کی پرپیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اور بیسٹ آف لکھ فور ایکزیم